نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی یہ بھی قویسٹن اسی میں آتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اغراض و مقاصد بھی ایڈ کر سکتی ہے لیکن یہ سیبریٹ قویسٹن بھی آسکتا ہے برسگیر کے مسلمانوں نے ایک الہدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی حتمی اور قطعی اقتدار اللہ کے تصور کو عمل جمع پہنایا جا سکے وہ ذات عظیم کی بڑھتر اور مطلب قوت کو نافذ کیا جا سکے اور ایک ایسا نظام رائچ ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ممنی سلوک کو اپنا گیا ہوگی اسلام محض عبادات رسومات کے مجموع کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پرہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس میں معاشرت معیشت اخلاقیات اور سیاستہ کے تمام مقاصد کو پرہ کرنے کا سامان موجود ہے اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے اب اس میں پہلا پوائنٹ ہے عقائد اور عبادات پاکستان کی قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکے اور عبادات کی عطائیگی میں کوئی رکاوت محسوس نہ کریں عقائد میں تحوید رسالت یوم آخرت فرشتوں اور الہمی کتابوں پر ایمان لانا نازم ہے عبادات میں نماز روزہ زکاة اور حج شامل ہیں اسلام میں جہاد کو بھی بہت اہم مقام حاصل ہے اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا اور اپنے شب و روز اسی ذات برحق کی خوشنوتی کیلئے گزارنا اسلام میں اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے جہاد بن نفس جہاد بن مال دونوں کی تلقین کی گئی ہے تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کا پابند بنانا ہے عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اسی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہے یہ کردار تعمیر کرنے میں محمد ثابت ہوئی اور ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہمار کرتی ہے جمہوری اقدار کا فروغ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے اور اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے انہیں ایکول رائٹس ملتے ہیں اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندی گزارتے ہیں قوانین انہیں پروٹیکشن گویا کرتا ہے قانون کی نظر میں سارے لوگ جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں اور افراد میں رنگ و نسل ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی حکومتی نظام میں لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلائے جاتا ہے حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائز کے ادائی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے عوام کو بھی جواب دے ہوتی ہے امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشن میں فیصلے کرتا ہے اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے اور البتہ امیر المومنین جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو اس کی منشاہ کے مطابق استعمال کرتا ہے عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلے پتنگید کا حق ملتا ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے طور پر اختیارات سمالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت تک اس وقت عمل کریں جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے متصادم نہ ہو پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا تو درج بالہ جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا مقصود تھی یہ بھی ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کے معاشرتی و خد و قول کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو نئے سیرے سے نافذ کیا جائے تو قائد اعظم نے چودہ فروری انیس سو اٹالیس کو سبی کے مقام پر یہ تقریر کرتے ہیں فرمایا کہ آؤ ہم جب نے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فرام کریں اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلح مشورے سے تیکھنیں معاشرتی انصاف و مساوات اسلام امن اقوت اور بھائیچارے کا درست دیتا ہے اور بڑے سگیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں عدل و انصاف، مساوات، معشرتی، بہبوت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کریں ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے بڑے سگیر کے مسلمانوں نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا اور معاشرے میں ذات، پات، رنگ و نسل، زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دینے کا عظم کیا ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون یقصہ عدالتی نظام قائم کیا جانا مقصود تھا آزاد، عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں اسلامی ریاست نے انصاف کی سرگلندی پر زور دیا اور خلقہ راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات اور قانون کی حکمیت کی حصولوں پر سختی سیمل کیا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی انہوں نے انصاف اور قانون کی بالہ دستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مثال قائم کی اسلام عورت کو باباکار مقام دیتا ہے عورت ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بہو ہو ہر کردار میں اہم تسلیم کی گئی ہے ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور اسلام نے دیا اسلام نے خواتین کو معاشرطی، معاشی، صغافتی اور خاندانی غرض یہ کہ ہر پہلو میں مکمل تحافظ فرام کیا اسلامی معاشرہ بوڑوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے قرآن و حدیث میں عورت کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کیا گیا ہے اور عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصے دار قرار دیا اور انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی فرام کرتا ہے اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلو نے، ہر پہلو سے انصاف فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست میں دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا کنسنٹریشن ایک ہی ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ دولت کی ایک 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 مربوط اور مکمل نظام ہوتا ہے پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تو یہ تمام اقدار جو ہے ان کو منہوزہ خاطر رکھا گیا شہریوں کے حقوق و فرائز پاکستان جیسے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لائے گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق و تحفظات کی اہمیت کی تسلیم کی گئی تو دوسری جانون کے فرائز پر بھی زور دیا گیا ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائز کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اور ایک فرد کا حق ہے بلکہ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے حقوق و فرائز کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ لازم ملزوں میں فرائز ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے فرائز کا تعلق انسان کے پرسنل اور اجتماعی دونوں پہلوں سے ہوتا ہے اسلامی ریاست کو حقوق و فرائز کا باہمی ایک کامیاب ریاست جو ہے وہ بنا دیتا ہے اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں حقوق وہ سہولتے ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک بیٹر لائف جو ہے نا وہ گزار سکے ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی حصول میں مدد ملتی ہے اسلام نے صدیوں پہلے انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں بیسویں صدی میں دیئے گئے ہیں حقوق کے حوالے سے امیروں غریب گورے کالے عربی عجمی میں کوئی فرق رواہ نہیں رکھا گیا قیام پاکستان کے ورز و غائد یہ بھی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملیں اور وہ اپنی ترقی کے یقصہ مواقع حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تو پاکستان اقلیتوں کو بھی تحفظ فرام کرتا ہے ٹھیک ہے تو قائد اعظم میں بھی یہ واضح کیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا اسلام کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دیتا اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان مال عزت اور مذبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے اخوت و بھائیچارہ دین اسلام جو ہے وہ امن کا دائی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت بھائیچارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے بھائیچارے سے محبت خلوص قربانی احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ اور ایک کی خوشی سبھی کی مسلمانوں کی خوشی بن جاتا ہے جب بھی اس طرح کی ہیڈنگز آتی ہیں تو آپ کچھ حدیث جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کوٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے اس دن پڑی تھی المسلم قل جسد واحد مسلمان جو ہیں وہ جسم کی ماند ہیں ایک میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے تو اس طرح کی حدیث یا اس طرح کی کوٹیشنز جو ہے نا وہ آپ کوٹ کر سکتے ہوتے ہیں